اسلام علیکم میں ہوں رامش اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فنارارسی امید کرتا ہوں ہم سب خیریت سے ہوں گے برانی رحمت کو دوناتوں سے سمیٹھ رہوں گے آج کا بھی لاؤ کرتے ہیں سٹارٹ اور آج بھی میں کراچے میں ہی ہوں آج پہلا دن ہے میرا کراچے میں اور بھابیاں جہاں وہ ناشتہ بنا بنا کے پہنچا رہی ہیں تو بھی میں ناشتہ کرتا ہوں ناشتہ کرنے کے بعد میں نکلنا ہے باہر فریش میں ہو گئے ہوں اور میں نے جانا ہے ایک جگہ کام ہے ڈاکومنٹس پک کرنا ہے ڈاکومنٹس پک کرتے ہیں دن پھر ملتے ہیں دن پھر ملتے ہیں دن پھر ملتے ہیں دن پھر ملتے ہیں دبائی کتنا سٹے ہیں آئے ایرپورٹ پہ سر جاتے ہوئے تو بلکل بھی بہت کام ہے دو گھنٹے بھی نہیں ہے آئے 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 ہولیڈیز والوں کے ساتھ میں ٹیبل کر رہا ہوں گروپ ٹوئر ہے آئے تو بس مجھے ٹینشن تھی کہ چیزیں کمپلیٹ ہو جائیں تو اس لئے میں تھوڑا سا پینک تھا تو الحمدللہ چیزیں جو ہم کمپلیٹ ہو چکی ہیں باقی وہ پی سی آئر ٹیسٹ وہ رہتا ہے وہ انشاءاللہ کل ہمیں اے ائرپورٹ پہ مل جائے گا تو ابھی بھی میں یہی پہ ڈیلکس ہولیڈیز جو بیلڈنگ ہے وہیں پہ ہوں اور پھڑو جی سبھی فیصل بھائی جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں تینکیو فیصل بھائی اور کل ٹائم سوٹ جانا بھائی کل ایک بچے ہیرپورٹ پہنچنا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے سوالے نکلے کائے گاڑی وہ کھڑی ہے وقت ہوا جاتا ہے جی کھانے کا یہاں پہ ہمارے پاس علو گوشت ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس مٹر والی پلاو ہے اور رائتہ اور سیلڈ ابھی جو آپ نے ایک چھوٹا سا کلپ دیکھا جہاں پہ وہ لوگ بیٹھے تھے اور کچھ مرگی کے بقایا جات سے مرگی کے گند کہلیں یا جو چیزیں مرگی زبا کرنے کے بعد گوشت بنانے کے بعد بچ جاتی ہیں ان چیزوں کو الگ کر رہے تھے جس میں پر وغیرہ تھے پنجے تھے یہ کیونکہ وہاں پہ میں اس طرح پراپرلی بول کے ویڈیو نہیں بنا سکتا تھا تو یہ بیسکلی اربوں روپے کا اربوں روپے نہیں کہوں گا بلین ڈالرز بلین ڈالرز کا یہ بزنس ہے اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی مرگی کے بقایا جاتے ہیں وہ یہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اکٹھا کرنے کے بعد ان کو ہر چیز کو الگ الگ کرتے ہیں پر الگ پنجے الگ بہت دھڑیاں وغیرہ وہ الگ پھر پکایا جاتا ہے اُبالا جاتا ہے اُبالنے کے بعد ان کو پھر پیک کیا جاتا ہے پیک کرنے کے بعد یہ یہاں سے چلے جائیں گے کمپنیز آئیں گی وہ ان کو پک کریں گے وہاں پہ مرگی کی خوراک تیار ہوتی ہے فیڈ جی سے کہتے ہیں اور فیڈ جو ہے وہ پھر امپورٹ ہو جاتی ہے چائنہ فیڈ بھی امپورٹ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ یہ پنجے وغیرہ بھی چائنہ امپورٹ ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑا بزنس ہے کراچی میں موسا کولونی میں میں وہاں موجود تھا موسا کولونی جگہ کا نام ہے وہ پوری پٹی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں پہ یہی کام کر رہے ہیں تو میں نے کہا یہ میں آپ کو انفرمیشن دیتا جاؤں اور ابھی ہم جانے لگے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کے لیے اور دوسرا آپ کو یہ بتانا تھا کہ الحمدللہ جو ڈاکومنٹس رہتے تھے وہ آگئے ہیں ڈاکومنٹس کمپلیٹ ہیں الحمدللہ اور صبح میری فلائٹ ہے انٹرنیشنل ٹپ اکیلے اکیلے اور کافیر سے میں پلان کر رہا تھا جانے کا کہیں باہر انٹرنیشنل ٹپ کرنے کا تو الحمدللہ صبح فائنلی الحمدللہ وہ دن ہے اور یہ خواب تھا میرا کہ میں اکیلا ٹریول کر سکوں میں اتنا فورڈ کر سکوں اور تینک یو اللہ تینک یو سو مچ کہ اللہ نے مجھے توفیق دی اور میرے پیرنٹس کا بہت شکریہ جنہوں نے مجھے اجازت دی ان کا ساتھ حوصلہ افضائی میرے لیے بہت مائنے رکھتی تھی اور اللہ کا شکر ہے تو انشاءاللہ فائنلی صبح وہ دن ہے میرا انٹرنیشنل ٹریپ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہا ہے ہی لاکھ پچاس لاکھ ساری پچاس لاکھ کھا گئی ان کا وہ سوارے پوچھو گا یہاں پر پتہ کرتے 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 آفیس سے لیا very rich بھر دیے نا نا تو salad بہت مزیک ہے salad ابھی ہم کھا رہے ہیں اور ہمارا پیزا چوا چکا ہے یہ ملائی تک کا ہے اور وہ پتہ نہیں کون سا ہے لیکن یہ جو ہی بھر پیسے ہیا ہے اسدا کھا وہ انڈنگ کرو ہے میں نے کہا یہ Smackی بہت ملائی اور یہ ٹیسٹ کرنا ہے انجام ہوں گے دیکھ لینا نا بھی یہ بھابی کمیں گے نہیں نہیں یہ بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے بہت بہت اچھے مطلب یہ مطلب یہ ہے میں اس کا رول وہ سمجھ ہی ہے مطلب جسے آپ کے ساتھ سمجھ رہو میں なんか سمارٹ اور بال بھال لیکنے لمبے لمبے اس کے پڑی لکھتی ہے وہ رہاں کے بھی اتنی پیاری اللہ اسد تو کیا کیا دیکھتا رہتا نہیں نہیں ہمائی تو کازی تھی اور پڑھاتی تھی بسم اللہ حرام سے ایک منٹ پہلے یہ دو پیچھے نہیں ہلتا میری جان میں تو نہیں ہلتا تم نہ ہلتا شکریہ اس وقت ہم کراچے کی سڑکوں پہ چھاڑے بازی کر رہے ہیں اور یہ گاڑی ہمیں ملی ہوئی الحمدللہ اور اسی پہ ہم گھوم پیر رہے ہیں اور ابھی ہم پیالہ ہوتل کے پیالہ چائے پی رہے ہیں الحمدللہ کھانا وغیرہ کھا کے میں آگیا ہوں اور صبح کے لیے کپڑے نکال لی ہیں شرٹ اور یہ وہ سب کچھ اور باقی جو سلسلہ بچتا ہے صبح نہانے کے بعد یہ ڈال دوں گا اس میں اور نئے کپڑے نکال لی ہیں اور اس طریقے بھی کر کے لا دیے گئے ہیں اس طریقے ہو چکے ہیں کپڑے ٹھیک ہے تو بس ہمیں صبح پہنیں گے اور ائرپورٹ کے لیے نکلیں گے انشاءاللہ موسیقا موسیقا موسیقا